فیض احمد فیض کی نظم ہم دیکھیں گے دنیا بھر کے انقلابیوں کے لیے ایک بین الاقوامی ترانے کی طرح ہے اس نظم میں سٹیٹرز کو سے تنگ آئے عوام کے لیے ایک امید کا پیغام ہے کہ ایک دن ہم محکوموں کے پاؤں تلے یہ دھرتی دھڑ دھڑ گے گی اور اہل حکم کے سر اوپر یہ بجلی کڑ 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 گے گی یہ نظم 1984 میں لاہور کے الہمرہ ہال میں گئی گئی تو سامین کے جذبات ایسے بے کابو ہوئے کہ آج بھی یوٹیوب پر موجود اس آوڈیو میں ان کے ناروں کی گونج صرف رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس نظم کا یہ اثر صرف اس مخصوص محول کے لیے نہیں تھا کہ جب جنرل زیا کے مارشل لوگ کے ستائے ہوئے عوام اس انقلابی نظم میں اپنے دکھوں کا مداوہ ڈھونڈتے تھے عروندتی روئے اپنی کتاب The Broken Republic میں بیان کرتی ہیں کہ ہندوستان کے معویس جب انہیں اپنی تنظیم کے لوگوں سے ملوانے ان جنگلات میں لے گئے جہاں وہ اپنے گھروں سے بے گھر کیے جانے کے بعد پناہ گزین تھے تو ایک رات سب ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے تھے کہ اچانک وہاں کسی نے ٹیپ ریکارڈ پر اقبال بانوں کی آواز میں فیض کی نظم ہم دیکھیں گے لگا دی عروندتی روئے لکھتی ہیں کہ تمام کارکنان یک زبان ہو کر اس نظم کو گانے لگے آج بھی ہندوستان میں متنازع شہریت قانون کے خلاف سیول سوسائیٹی سڑکوں پر نکلی ہے تو ان کے لبوں پر فیض کی یہی نظم ہم دیکھیں گے چاری ہے لیکن اب ہندوتوہ وادیوں کا کہنا ہے کہ یہ نظم ہندو مذہب کے ماننے والوں کے خلاف ہے کیونکہ اس میں عرض خدا کے کعبے سے ثبت اٹھوائے جانے کی بات بھی کی گئی ہے ان کا کہنا ہے کہ اس نظم پر پابندی لگائی جائے کیونکہ اس میں جہادی فکر کا پرچار کیا گیا ہے اور اس سے ہندووں کے جذبات مجروع ہوتے ہیں فیض احمد فیض نے یہ نظم 1982-83 میں لکھی تھی وہ اس وقت لبنان میں تھے اور اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم پر دلبرداشتہ تھے یہ نظم انہوں نے اسی اسیاق و سباک میں لکھی تھی لیکن اس نظم کا پیغام آفاقی ہے فیض نے صوفی فلسفے کی تعلیم مولوی میر حسن سے حاصل کی تھی اور وہ اپنی نظموں میں اکثر اسلامی تاریخ سے استعار استعمال کرتے تھے تاہم ان کے مذہبی استعاروں سے مراد یہ کسی صورت نہیں ہے کہ ان کی جد و جہد سیکولر نہیں تھی فیض ایک پاکستانی تھے لیکن انہوں نے 1965 کی جنگ کے دوران بلکل خاموشی اختیار کر لی انہوں نے فوج کے لیے کوئی نظم کوئی رجزی آشار نہیں لکھے 23 ستمبر کو جنگ ختم ہوئی اور یکم اکتوبر کو انہوں نے سپاہی کا مرسیہ لکھا اس مرسیہ میں کوئی نہیں بتا سکتا کہ مرنے والا سپاہی ہندو ہے یا مسلم پاکستانی ہے یا بھارتی یہ صرف سپاہی کا مرسیہ ہے اور یہی فیض کی ساری سیاست ہے جب عرض خدا سے کعبے کے ثبت اٹھوائے جائیں گے بھی ایک مذہبی استعارہ ضرور ہے لیکن اس کا پیغام سٹیٹس کو کو گرا کر اس کی جگہ ایک نیا معاشرتی نظام لانے کی تحریک دینا ہے ہندو تووادیوں کی خواہش ہے کہ انہیں اس نظام کا وکٹم سمجھا جائے جس میں عام آدمی کے حقوق اس کی مذہبی شناخت کے محتاج نہیں ہوا کرتے دراصل یہ لوگ اس نظام سے خائف ہیں اور ہم دیکھیں گے گاتے انقلابیوں کو ان کی تسلی کے لیے اس نظم کو چھوڑنا نہیں چاہیے یہ نظم ہر ملک ہر خطے میں بسنے والے محروم طبقات کا ترانہ ہے جیسے رام پرساد بسمل کی نظم سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہیں زمان و مکہ کی قید سے آزاد ہر اس دل میں بسنے والا نغمہ ہیں جس میں آزادی کی شما روشن ہے جس میں آزاد ہمارے دل میں بسنے والا نغمہ ہیں